اور اب بات کریں گے چینل نمبر ون کی مہمکی لگاتار سامنے آ رہے گھٹالوں سے بدنامی جھیل رہے بپال نگر نگم کے دامن پر ایک اور داج ملتیا ہے اس بار گینٹری لگانے کو لے کر دھانلی میں مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان کے بھائی روحید چوہان کا نام سامنے آ رہا ہے اس میں نگم کے افسروں کی ملی بغت کے ساتھ ساتھ نیموں کی دھجیاں کسرے سے وڑائے گئیں اس سے جڑا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے حالی میں بارگنگا چورائے پر کمپنی کی لگائے گینٹری تیز ہوا آندھی میں گر گئی تھی یہ ان باعث گینٹریوں میں سے ایک تھی جو مہاپور آلوک شرما اور تتکالین آیوکت چھوی باردواج نے موکھک نردیش پر لگائے تھی گنیمت یہ رہی تھی کہ جب غلط طریقے سے لگائے گئے گینٹری کے گرتے وقت کوئی مہاپر موجود نہیں تھا وہیں دوسری طرف شیوراچ کے بھائی کو بچانے والی آئی اے سپرینگ کا داس کو ریٹرن گفٹ کے طور پر حوشنگ آباد کا کلیکٹر بنا دیا گیا لہٰذا سی ایم شیوراچ کا دکائروں کو سیدھا سندیش ہے مجھے بچاؤگے ترقی پاؤگے مطلب صاف ہے سی ایم کے بھائی کو بچاؤ کلیکٹر بن جاؤ اور نگر نگم بھوپال کے جو ادھیاکش ہیں ان کے بھائی روحی سنگھ چوہان نے جو گینٹریہ لگائی ہے وہ پوری گینٹریہ نیم ورود طریقے سے لگی ہے اس پر کاروائی ہونی آوشک ہے اور یہ جو گینٹریہ ہے یہ ساری کی ساری گینٹریہ جان لے واہ ہے ان سبھی گینٹریوں کے لوکیشن جو آر ایف پی میں تیہ تھے وہ لوکیشن بدل دیئے گئے ہیں بینا کسی انومتی کے ایک سو ساڑ گینٹریہ بھوپال شہر میں لگانا مدی پردیش کی راجدانی میں لگانا وہ بھی سی ایم کے بھائی کے دوارہ لگانا نیم ورود طریقے سے لگانا یہ مدی پردیش شاشن پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے اگر مدی پردیش کے مکیا شیوارات سنگھ چوہان زیرو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں پرشتا چار مکت مدی پردیش کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھائی کی کمپنی کو جس نے بھی نیم ورود طریقے سے گھوٹالا کر کر بھرشتا چار کر کر جو ٹینڈر پردان کیا ہے اس کی پوری طرح سے جانچ کر آئے اور زیرو ٹولرنس وہ آسطب میں ثابت کریں کہ مدی پردیش میں بھرشتا چار کو لے کر زیرو ٹولرنس کی نیتی چلے نگر نگم کے دامن پر لگے ہیں داغ کیسے دیت گھر بڑی کو انجام درہ سمجھ لیجئے ایکٹیویسٹ نے آر ٹی آئی سے حاصل کیا جانکاری جس کے تہہ دستا ویزوں سے گھر بڑی کا ہوا خلاصہ سی ایم شیوراج کے بھائی کی کمپنی کی سجھاپ کے بعد یہ دھانلی ہوئی تقنیقی سٹرکچر ڈیزائن وینڈ پریشر کا اینو سی تک نہیں لیا گیا نیمو کی ساف ساف اندیکی نیمو کو در کنار کر گینٹری لگائے گئی کمپنی سے ملی راشی سے نگم افسروں کو فائدہ ملا مہاپاور آئیو کے موکھک نردیش والی گینٹری گری بی ڈی نے مانگا ہے پندرہ لاکھ کا ہر جانا دستا ویزوں میں گینٹری کے کام کو سمارٹ سٹی کے نام پر چھپایا گیا میڈیا رولز کا بھی اُلنگن کیا گیا جو آرو فیضر ہے وہ بھی سمجھ لیجئے بجلی کنیکشن اور بیما بھی کروانا ضروری ہوتا ہے یہاں پر بھی نیمو کیوں دیکھی ٹینڈر جاری کیے بغیر ایلوٹمنٹ کیسے ہو گیا یہ بھی ایک گمبیر سوال ہے ٹینڈر کا ذکر صرف دستا ویزوں میں ہی تھا محیس دس دن میں بیڈ اوپن کر دی گئی تھی پری بیڈ میٹنگ میں پانچ کمپنیوں کے چھے پرتنی دھی شامل ہوئے دو کمپنیاں آجوگے دستا ویزوں میں زکھ تک نہیں کمپنیوں کو آجوگے خوشت نہیں کیا گیا باقی تین کمپنیوں میں سے دو کے درو میں کافی انتر تھا یوری پول نے بیڈ میں پچیس روپے چھے پتر پیسے پرتی ورک فٹ پوٹ کیا باقی کی دو کمپنیوں نے سولہ روپے دس پیسے اور چودہ روپے پچانوے پوٹ کیا ریکویسٹ فور پروپوزل میں ایک ساٹھ جگہوں پر گینٹری لگنی تھی صرف پندرہ لوکیشنز پر گینٹری لگائے گئے بوپال میں شیوراج کے بھائی کو بچانے والی آئی اے ایس پریانکہ داس کوشنگ آباد کا کلیکٹر بنائے کیا پریانکہ داس کو شیوراج کی طرف سے کیا ریٹن گرفت ملا ہے سوال تو ٹھیکا ہی لگتا ہے مدلدیش میں سی ایم شیوراج دکاروں کو سیدھا سندیج دے رہے ہیں اگر مجھے بچاؤگے تو ترقی پاؤگے اور کلیکٹر بن جاؤگے سیدھا سندیج دے رہے ہیں